جب بال ہو تھے کوئی بھی سٹائل کرو پک براہ راست آپ کو لیے جائیں گے سینیٹر فیصل وافڈا اس وقت نیوز کانفرس کر رہے ہیں تجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں آپ کو اقتدار چاہیے آپ کو پریشانی ہے کہ ایسی ایسی کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیس کا مصدح حل ہو گیا ہے ہونے جا رہا ہے اور آپ کو اور مجھے ایک غریب آدمی کو بجلی کا ڈریک فائدہ ہوگا پیٹرول سستہ ہو رہا ہے اور مزید سستہ ہوتا چلا جائے گا نو سینڈ کی بجلی انڈسٹریز کو دے دے گی بات ہو رہی ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرن کاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے ریمیٹنس ریکارڈ پہ آ رہی ہے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے انویسمنٹس آ رہی ہیں لیکن اب یہ ناہیلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ مارکٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی لیکن خان صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ کیوں کہ ملک پٹری پہ چڑھا ہے ڈریکشن سیدھی ہو گئی ہے تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا اگر آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں اگر جلسوں میں پہرہ ہزار آدمی آیتے ہیں بیز آرہ آدمی آیتے ہیں پچاس آرہ آدمی آیتے ہیں تو پچیس کروڑ کی ریپیزینٹم پچاس آرہ آدمی کریں گے میں میکسیم آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ اگزیجریٹڈ فکر کرنے ہیں آپ لوگ خود میڈیا کے لوگیں مساعد جانتے ہیں آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں دس آرہیں پہرہ ہزاریں بیز آرہیں پچاس آرہ کرنے ہیں اور یہ جو چڑھائی کی بات قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڈ پر نہیں پی سکتے قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے قانون ہے آپ کیا تھا آپ ریپ نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ہیں قانون ملا کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے ہم کیوں آئیں گے تاکہ کنفرنٹریشن ہو آپ نے اندر پلان کیا ہوئے کہ بندوں نے مرنا ہے مارنا ہے میرے لیے گنڈا پوری میرا کولیگ رہا چکا ہے میرا دوست رہا چکا ہے میری آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے کل کوئی تیسرا ملک کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے یہ بھی تمہارے بچے ہیں پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی کو چلیں آپ پیسہ بنا رہے ہیں آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں آپ کے بھائی بنا رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائزز ہمجھ بیٹھے ہیں آپ کرپشن کریں کرتے رہے ہیں آپ کو شوہ کے کریں نہ مپل نہ سکول نہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیپیگی کے لوگوں پہ گولی چلے گی ہم گولی ماریں گے کیپیگی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا کس کی باپ کی جورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے نہ ادھر سے نہ ادھر سے آپ ہی استیال کیوں دلارہے ہیں اس استیال کے اندر کوئی مر گیا تو تین سو دو کی ہے فیر آپ پہ بھی کٹے گی استیال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی بغاوت کیلی کٹے گی کیوں کر رہے ہیں سارے کام کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں قوم اگر سیزی پٹری کے اوپر غریب کو فائدہ ہونے والا ہے یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو گنائی ہیں اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے یہ سب چیزیں گنانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گالی دینے سے سلام کرنے پر ہمیشہ سلام ملے گا گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی سینیڈ پر بات کرو گالیاں شروع ہوتی ہیں ادھر بات کرو مولا جڑکی سیاست شروع ہوتی ہیں بھائی ڈرتے ہیں کسی کے باپ کا کھاتے ہیں اندھے ہیں بہرے غلامی صداح پہ ازاد ہوں یہود کی لوگ غلامی آپ کر رہے ہیں انگریزوں کو خطاب لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لئے خطاب لکھ رہے ہیں ڈٹینشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے گوشت چاند تارے یہ شرک کی چیزیں غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں غلامی آپ کے دماغ میں کوئی بات کر رہے ہیں اس کو نکال دو کوئی بدماشی کی بات کر رہے دو بسم اللہ لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے جو گنڈا گردی کی بات کر رہا ہے اس کا یہ تو دیکھیں اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا رہا ہے آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں آپ دے کے اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ دیں گے باقی لوگ تو خاموش ہے باقی پارٹی تو تیتر بیتر ہے آپ لوگوں کی ماں بین بیٹی بچوں کو سیکیورٹی ریس پہ لے کے آ رہے ہیں کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آیا تھا ہے کوئی مارا جاتا ہے کہ وہ نہیں چل جاتی ہے پھر کے پی کے 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 ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جاں کھانے کے لالے پڑے میں سکول کالجز نہیں ہیں یتیم بیوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں وہ در آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیس کے لیے مطلب پولیس کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی دونوں شیلنگ کریں کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے یہ پاکستانی ہے ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے ہم تکلیف ہوتی ہیں لوگوں کو جب میں ایسا ایف سی کی بات کرتا ہوں اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لیے ٹائم پہ بھی پی ٹی آ کے دور میں بہتر کام کری تھی اچھا کام کری تھی دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی فیض عمید کو اپنا باپ بنانا تھا فیض عمید نے آکے پریزنڈ بنا دینا تھا تو فوج دوسرے طرف لے چلی اقتدار کے لیے اور یہ کب ہوتا ہے جب گڑ جور کسی پاورفل انڈیویجول کا وہ کیوں اتنا بڑا جائنڈ بن گیا فیض وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف اگزیکنٹی وہ اس کا مل گیا اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی جرت نہیں تھی اور دوسرہ ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ تو میں تو بڑا کلیر ہوں میں تو فیض عمید کو جب ڈی جی آئیس ہے وہ وردی بے تھا آپ لوگ سے گوائیں میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے تو اس کو ٹپ ٹیک آن کیا یہ لوگ کی تو جرت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی میں اکیلہ آدمی تھا کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا اس کے کرتودہ کارنام ہے میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا تب بھی روک رہا تھا آج بھی روک رہا نہ کرے گا اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں تباہی ہیں اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدارہ روکیں ہماری عدلیہ ہے ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے ان کی بڑی important relevance ہے کہ course intervene کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں آپ آئین اور کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں بڑے بڑے figureheads آ رہے ہیں کہ آپ اس کو اتبانان سے چلنے دیں لیکن نہیں سب خاموشی ہے اگر سر آلو پیاس کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹک کو چیلنج کر رہے ہیں آپ سٹیٹ کو کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دعویٰ بول سکتا ہوں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں تو یہ سب غیر قانونی چیزیں تو مجھے روک دیا جائے گا یہ تو بات کرنے پر روک دیا جاتا ہے تو آپ اتنی سب کچھ دیکھ رہے ہیں تھرشور اور یہ تو کون ہے ایک پیادہ ہے اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے میں آج بھی پاکستانی قوم کا آپ کے توسط سے بڑی کلائرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے لیکن اس اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے وہ بھی ہمارے بچے ہیں نہ کپک ہم سے الگ ہے نہ ہم کپک سے الگ ہیں کپک کی لوگ بھی ہمارے اپنے امپورٹن لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانا باتیں کر رہے ہیں آپ فیڈریشن سے کٹ کے اغوانستان سے بات کریں آپ کیا ہیں آپ قائد اعظم ہیں آپ باپ ہیں آپ بدماش ہیں آپ غلے ہیں آپ سپر پاور کیا ہیں آپ میرے آپ کی طرح انسان ہے آپ کو سیاست کرنی ہے آپ سیاست کریں لوگ کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی کسی نہیں کہا ان کی شکل پسند کریں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں آہ کنٹیریس پڑھے ہیں گاڑیاں رکیویں ہیں پانچ دہزار آدمی ہیں جلسہ کر رہے ہیں پانچ سو ہزار پندہ سو غریب لوگ ہیں ادھر ہی آپ نے دیکھا تھا معصوموں کو جب یہ دھرنا دوزار بائیس میں شروع ہوا رہا تھا ناشتے کے بغیر باثروموں کے بغیر ننگے پیر تھے معصوم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے تو اگر خان صاحب کو بھی یہ سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور گھنڈا گردی کی سیاست کرنی ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دخن کون ہوتی ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے ایک ٹکر چلتا ہے بڑا افسوس کا بادور آدمی تھا فوجی بارڈر پر مارا جاتا ہے جنڈا لگایا ہے اس کے کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دیتے ہیں کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے سب ڈرامے بازی کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں میں نے کبھی کسی اخبار میں کسی میڈیا چینل کے اندر جس نے یہ سارے کام کیے یہ بہتر کام کرنے جیسے پاکستانیوں قسمت بدل رہی پاکستانیوں کی اچھا کام ہو رہا ہے جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کیا جس پہ تنقید کرنے آپ اس پہ تنقید کریں اس پہ تو کسی دن آپ کو نہیں روکا لیکن جو آج جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے کیونکہ اندر پلاننگ پی ٹی کے اندر ہو چکی ہے بندے مار رہے ہیں بندوں کی لاشیں گرانی ہیں اس پہ سیاست کرنی ہے اس کا بھی حاصل زب نہیں ہوگا معصوم لوگوں کی جاننے چلی جائیں گے خدا نا خرصہ اللہ نہ کرے اور پھر سے تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا دے آپ کرپشن کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دی ایک سو نوے ملین کائس میرے باپ نے بنایا ہے سیاسی کیس ہے وہ منع کیا تھا آپ کو کیابنٹ کے اندر منع کیا تھا آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائز میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں کیابنٹ کی ایک سو نوے ملین سیاسی کیس ہے نو مئی سیاسی کیس ہے آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے کس نے آپ کو کہنا کرے ہیں آپ کی کام آپ جان کے ان لیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں اندر گولیاں چل جائیں خود ہی بندے مار دیں مدہ کسی اور کے اوپر ڈال جائیں یہ طرز سیاست جو ہے اس سے ہمیں نکل ناؤں گا میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں میں دو سال پہلے ٹھیک کار میں مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا میں تو ان کو اس وقت بھی روکا میں نے ان کو جاتے ہوئے بھی بتایا آپ تو گولیاں چلیں گی انہی کے پیاروں نے ان کے گولیاں چلیں گی ان پر بروزہ کرتے تھے لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ لوگوں کا دماغ کی طرح ہے میں تب کوئی ناؤزباللہ کے اسمان سے اتراؤ انسان تو نہیں ہے کسی کوئی بھی آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں لیکن اندھار یہ کیا بات ہے آپ زبان سے بول نہیں سکتے آپ باثروم نہیں جا سکتے آپ صرف آ کے بتائیں میں آگے لگاؤں گا میں اس کو گوئی نہیں مار دوں گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں کسی کا گھر کے اندر گز جائیں میں آپ میں سے یہاں کسی وہ گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پنائیں گے ایک لیمٹ ہے آپ میں سے شاید ہمارے بزرگ بیٹھے میں وہ آپ کو روک دیں چلو غلطی ہوگی میں دوسری تا پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتہ ہی ماریں گے ایک لیمٹ ہے ہر چیز کی ریاست کی بھی ایک لیمٹ ہے سیاست کی بھی ایک لیمٹ ہے گورنمنٹ کی بھی ایک لیمٹ ہے بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے سپریم ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کریں انٹروین کر کے ایک محول پاکستانیوں کے لیے اچھا اور ہے نہ تو یہ پی ٹی آئی کے باپ کا ملک ہے نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے نہ ہمکیوں کے باپ کا ملک کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے ہم سب کی پولٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور دس لائکس ہیں میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ سچ بات کرنے کے لیے تو کیا وہ میرا سانس رک گیا میرا رس رک گیا میں اندہ ہو گیا بہرہ ہو گیا کڑا ہو گیا لنگڑا ہو گیا رس تو اس نے اوپر آلے دیا تو وہ راضی ہے تب تک چلتی نہیں کی چیزیں لوگ ڈر رہے ہیں پاپولارٹی ویف کے اوپر لڑ رہے ہیں پاپولارٹی is not the guarantee of the quality یہ کہاوت ہے آپ لوگوں کو ہم سب کو اس چیز کو بڑھ کے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھری بھی یہ سوچ لی ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے ریزلٹ بھی سامنے ہے deciding moments کے اوپر ہم کھڑے میں پاکستان کی ترقی پاکستان کی خودبثاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روز میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی eligible توپ سمجھتا ہوں لیکن جب گورنمنٹس in place ہوتی ہیں مینڈک کی بات کرتے ہیں تو مینڈک اٹھارہ میں ہم نے چوری کیا تھا آج یہاں چوری ہو گیا صحیح تو کہانی کوئی نہیں نہیں ہے تو بہت سیدھا سیدھا حساب ہے اٹھارہ میں ہم نہیں کیا تھا اس بارے یہاں ہو گیا تو اس بھی تو نومل سی چیز ہے چیز ہے چوری ہے کرپشن ہے پولیٹک سے اندر بہت نومل سی چیز ہے آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس دنی چور ہے اچھا چور ہے کتنی چوری کی سو کرو اچھا چھوٹا چور ہے یہ آپ ملک کو اس دھرائے پہ لیا ہے پولرائز کر دیا ہے گالم گلو میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحبی شو کے دیئے پورے پاکستان کو میں نے چیلنج کیا ہے جائیں پوری دنیا میں مجھے پروف کریں میں رونگ ہوں میں نے جھوٹی چیز دیئے میں نے کوئی کٹ پیش کر کے دی ایک چیز دیئے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دید مروت لحاظ بہت ہو گیا ہے مجھے اس دورائے پہ نال لائے جائے کہ مجھے پھر اپنے فون سے آپ سب کیا آگے چیزیں رکھنی پڑ جائیں قوم کیا آگے اور اس وقت جب یہ قوم کسی کو سر پہ بٹھاتی ہے تو پیروں کے نیچے لاتے بھی دیر نہیں لگاتی ہے ہماری جذباتی قوم ہے پیار بھی کھل کے کرتی ہے اور نفرت بھی کھل کے کرتی ہے میں بار بار یہ بہن کر رہا ہوں کہ اس سیچویشن تک نال آئے جہاں چیزیں آوٹ او کنٹرول ہو جائیں جی پسیل 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 یہ بتائیے گا نہ آپ کوئی جورنمنٹ کے فین ہے نہ آپ اپوزیشن کے فین ہے تو پھر کس کے فین ہے آپ کس کی کس ایسیت سے دوسرا یہ بتائیے گا ویڈیوز کا آپ دکھر کر رہے ہیں کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس مولین ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کپیسٹی میں آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں میں بھی پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہوں لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے ناائل کر کے گسیل کے گرا دیا جائے لیکن ہر بار اللہ کی مربانی میں میں اہل ہو کے آئے تھا تو میں ایک سیٹنگ سینیٹر بھی ہوں اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں میں آپ کی بات کروں گا آپ میری بات کریں کہ ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر ایشیوز کے اوپر دیکھیں گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں وہ تو میرے فون میں بہت بری بھی ہیں لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ جسی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا اور باہر خانے پی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کیونکہ میرے بدید لحاظ ہے آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئی گی تو میں ویسے ہی کھڑاؤں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑاؤں گا اپنی بہن ماں بہن کے لیے کھڑاؤں گا لیکن یہ سیچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ لیکن میں علام کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کی توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک قتل و غارت رک جائے لیکن اگر آپ نے سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کی ہے اور کرنا چاہتے ہیں باہر صاحب یہ باہر صاحب یہ بتائیے کل لباز شریف نے آڈیو کی بات کی بھی میرے پاس آڈیو ان کی بیٹی کرتے ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں اور ماشاءاللہ آپ تک بھی مباہر بھرا ہوا ہے آپ میں نہیں بتا دے کون سی ویڈیوز صدا کر رہا ہے بتا دیا نا میں سب کلے کر دیں گے تو اس حوال ہی ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو بات کریں کہ وہ نباشوں کو سیاسات چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک سامبال سے تیس کلومی کو باہر جلسے کی جازت دے ہیں اور پھر دو شہروں کو آپ دس کروڑا سکر لاکھ کے فیڈیوز بات کرتے ہیں بند کر دیں تو پھر آپ کئی بھی دوش ہونکا ہے آپ اینی ہاتھ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں آپ بھی میرے خواہد غالباً اسی پوپلریٹی ویپ کا حصہ بنے نہیں میں سوال آپ کا حق ہے دیکھیں اتجاج کرنا پورا مند اتجاج کرنا اس کی ٹائمیز کا اتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے میں ایک مثال دیں میرے گھر میں وفات ہوئی گا اور آپ ڈھول باجے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی گھائیں گے میں کہوں گا میرے گھر میں مہیت ہے آپ ڈھول باجے کے گا یہ طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہے یا تھوڑے سی بہتری کی طرف جا رہا ہے اچھائی کی طرف جا رہا ہے میں نے آپ کو چیزیں گھتا ہے مجھے چیلنج کریں نا پیٹرول سستہ ہو رہا ہے پیٹرول اور سستہ ہوگا اللہ کے حکم سے ڈالر ساڑھے تین سوہ ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے تین سو پہ تالیس تین سو پہ انتیس پہ پچپن روپے نیچے پانچ سو روپے باج ہونا چاہی تھا نہیں ہوا آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا نو سینڈ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی انٹرس ریٹ نیچے گر گیا ہے کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے ریکارڈ ریمیٹنسز غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ کمار ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں انٹرس ریٹ کم ہو رہا ہے پیٹرول جب سستہ ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی مہنگائی کم ہوگی تو شاید مجھے آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو لیکن لوگوں کو ہے کہ وہ تین روٹی کی جگہ دو روٹی لیتے ہیں دو روٹی جگہ ایک روٹی دیتے ہیں اور بطاق اس ملک اندر دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں پی ٹی آئی نے بھائی تھی اور نون لیگ نے بھائی تھی اور سوین سو فار سب نے پڑھائی کسی نے نہیں کیا یہ ایک سپائیڈ شیف لوگ ہیں ان سے آپ یہی توقع کر سکتے تھے یہ جو توقع آپ کو ہے لیکن ایت سیم ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں واللہ علم بہتر گھنٹے اگلے ہفتے پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر بڑی نیوز آ رہی ہے بہت بڑی خبر آ رہی ہے اچھی بڑی خبر آ رہی ہے پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کرتی رہی کوششیں ہیں تلکہ زور لگایا سب نے اب اگر ایسی ایف سی کا کریڈٹ ہے تو میں بتائیں نہ میں کیا کروں میں کیسے کہوں کہ یہ کریڈٹ ان کا ہے ان کا ہے ان کا جب ہے ہی ایسی ایف سی کا کریڈٹ اور ایسی ایف سی کی جب بات کرتے ہیں آج آپ کو ملک میں پہلے میرے ادوار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا ملک کے کیوں گلون دے دیتے فوج کی موں کو دے دیتے ہمیں ہمارے اندر یہ ایلرگی جو کریئیٹ کی ہے پولرائز کرو ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو پی ٹی آئی سے بات کرو بھائی اس آدمے فرشتے ہیں مو سے بولنے کی جرت تو رکھو فوج کی بات کر رہے ہو بھائی کرو کھل کے بعد فوج کی اچھی چیزیں سرائیں گے یہ غلط چیز ہے کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے میں تو کوئی عقاد نہیں ہے میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں لیکن فیض عمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونی فارم میں ڈی جائی سے گرسی میں بیٹھا ہوا تھا پریشانی ہیں کہ دیلی اللہ تفکل تھا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے دو سال سے پاٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں تو کیا ہو گیا میرا رس چلا گیا میری زندگی چلی گی میری لی مشکلات ہو گئی کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا میں آزاد ہوں میں اس غلامی کو نہیں ایکسپ کر سکتا تھا جدہ ڈکٹیٹرشپ ہو جدہ مجھے کہا آگ لگا دو بندے مار دو میرا میں نے خان صاحب کے لیے مورالی ایموشنلی فانانشلی جو کام کی ہیں تین چار آدمی تھے پاٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا ترین صاحب تھے علیم خان صاحب تھے کہا ہے وہ پرانی پاٹی کس طرح اٹھا میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو نو مئی واقعہ کیا تھا ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان داڑی لگا کے بال بڑھے کر کے سفید لگا کے آگے کہ جی ہم اب سیاست نہیں میں ہم بغیرتوں میں سے نہیں ہوں میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروض پہ تھی اور عمران خان صاحب چانچ پہ بیٹھے ہوئے تھے اس تائم پہ میں نے سروائیب کیا اور میں نکلا باہر کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی عمران صاحب صاحب عمران صاحب عمران صاحب عمران صاحب عمران صاحب ایپی کے بڑی عدیوز جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایپی کے کے زیادہ آیا ہے کیونکہ بہت عیوز عیوز کرتا ہے اپنے سیٹ کو بس عیوز کرتے ہیں دوسرا عمران صاحب کا قومی سہست میں کیا مسئل دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں گالی دینے سے میں نے آپ مجھا سی کا میں تو کراچی والا ہوں گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ سپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی تو اللہ کا شان ہے اللہ نے خود کفین کیا گئے ہر شعبے کے اندر دو پیسے جیب میں بھی ہے دماغ کی گرمی بھی ہے جذبات کی گرمی بھی ہے زبان کی گرمی بھی ہے سب کچھ ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے سلام کریں گے آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا عزت دیں گے ڈبل عزت ملے گی بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی ملے گی تو میں بہت مطاعت ہو کے لفظ چن رہا ہوں کیونکہ میں نہیں یادتا میرے ساتھ آپ لوگوں میں پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے تو میں بڑا کلیر ایڈیڈ ہوگا آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کوئی سنیان چاہ رہا ہوں جاتا ہے کہ عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی جدر جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے اور اب جس دگر پہ جا رہے اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے اس کو بڑی کلیریٹی رکھیں نہ فیض امید صرف کوڈ مارشل نہیں ہوگا جا آپ لوگ بھی ہستے دیکھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا کہ نہیں ہوگا پھلانا ہوگا کوڈ مارشل بات رکے گی نہیں سزا ہوگی کیونکہ بلک سے بڑا کوئی نہیں ہے اسی طرح عمران خان صاحب کا ایک سنوے ملین کا کیس ہے یا نو مئی کا کیس ہے یا جو اب ہونے جا رہے ہیں اس کا پرچہ تین سو دو کا جو لوگ کوئی اگر مارا خدا نہ خواستہ کس کو پر گٹے گا انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر وائلنس کرنے کے کس کو پر جائے گا عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈاپور نے جو باتیں کی ہیں میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں میں کنڈیم کرتا ہوں آپ لیڈر کو چونتے ہیں آپ کہتے ہیں لیڈر محول دیتا ہے آپ یہاں مجھے محول دے رہے ہیں کہ آپ میری بات سننے اگر آپ یہاں آگ لگا دیں مجھے گالیاں دینا چکے تھے پتھر مارنا چکے تھے میں کیسے بات کروں گا تو مستقبل بلیک کالا کاٹا یہی کرنے زور لگا ہے یہ بتائی ہے یہ بتائی ہے کہ براول مرکو جلداری صاحب نسٹل دور صاحب کیوں سے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پچیس اکبر کے بعد اگر آئینی ترمیم آئی تو پھر شاید نہ ہو سکے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو کر لیں دوسری بات یہ بتا دیں کہ پہلے بھی آپ نے اچھے شریف سکھ کے حوالے سے اس والے حال میں پیس کاملز کی تھی بڑے بڑی باتیں کی ابھی بھی آپ کے پاس آر ڈیوز موجود ہیں ابھی آر ڈیو لیگز کیس بھی سپریم پورٹ میں لگ رہا ہے تو کیا آپ یہ ساری آر ڈیوز لے کے سپریم پورٹ میں جائیں گے تاکہ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے یہ بھی ننگے ہو جائیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی ہو جائیں یہ بات پہ ہو جائیں سر کوشی کریں کوئی ننگا نہ ہو شرم آتی ہے دیکھ کر لیکن جہاں تک آپ نے بات کی میں نے جو اتنی بھی بات آج تک کیا آپ لوگوں سے اس کو ثابت کیا ہے ثبوت کیا مجھے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں میں بے کچھ دوں گا پروائیڈل کسی کا انٹرسٹ ہو عرشت شریف کا کیس کھولنے کے لیے اس کا کیس کھولنے کے لیے کیوں سب دائیں بہنشائیں ہو رہے ہیں سوچے تو نا آپ کے کہ اس عرشت شریف کچھ شہادت کا فائدہ کس کو ہونا تھا کومن سنس کی بات ہے نا میں تحریک انصاف کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں بہتک پیار کریں لیکن جرت تو کریں صحیح بات کو صحیح کہنے کی ہم تو کابینہ میں تھے سیدھی بات کرتے ہیں گریبان بھی پکڑھتے تھے منسٹر کا ہم نے تو کبھی نہیں سنی اور خان صاحب نے بھی ہمیشہ عزت سے پیش آئے ایک ہی سازش جو پر جب میں گھڑا ہوا تھا دونے مجھے ڈانٹا تو میں نے کہا سر میں خیق بات کر رہا میں آپ کوئی کرنے نہیں دوں گا اور میں تو جو باتیں خان صاحب سے کر کے اٹھا تو میں ان میں سے نہیں تھا بے شرموں سے آج بھی بہت سارے لوگ اسیمبلیز میں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں داستان سناتے ہیں کہ ہماری والدہ کی طبعہ خراب ہو گئی ہماری طبعہ خراب ہو گئی نو مئی کے اندر ہم نہیں تھے لیکن اسی بے شرمی اور بے ہائی ساتھ پیٹی آئی کی سیٹ پہ ہی بٹھے ہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں میں تو سیٹ بھی واپس کی جب کورٹ نے مجھے بلایا تو میں نے مورل اتھارٹی کے دیت کہ سیٹ بھی امانت ہے کورٹ نے آرڈر پہ لکھا ہے جب برپور کوشش ہوئی پورے پاکستان میں بار بار ناہائل کرنے کی اب بہت ساری کوششیں چلتی رہتی ہیں لیکن جب تک وہ راضی ہے تو میں کہا کہتا میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا جو کچھ تھوڑا بہت میں اور آپ کانٹریبو کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ میں کانٹریبویشن کے اندر کوئی اکیسی کانٹریبویشن میں کر رہا ہوں میں تو سیٹ بھی ایسائی ایف سی کو دیکھے بھی جال گا کہ ایسائی ایف سی نے کمیٹمنٹ دی ہے ایسائی ایف سی نے میند کی ہے ایسائی ایف کے ریزارٹ آئی پی پیس آئی پی پیس پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزارٹ لے گئے لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیس تھی آج بھی جو حکومت ہے وقت ہے ان کے نام بھی آئی پی پیس کے اندر سرے فیرست ہیں بہت نیک لوگ ہے بھائی ہم سیاست دان دو لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پیس سے بھی ری نیکوشیٹ کی اس کا کریٹ آپ دیں گے اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہے ہیں محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے بڑ اگر کوئی ٹھیک کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے پھر آپ کا سوات ہے یہ فارم سنتالیس کی ہے تو میں نے آپ کے توسط سے ہی کہتا ہے اس میں چھولے کھائیں کھائی رہے ہیں چھولے آج تک میں آگے بھی کہہ رہا ہوں جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی میری بھی دس بار دن پہلے بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی کلیر ہیڈیڈ آدمی کبھی آپ نے وائلشن کی وائلنس کی بات سنی عزت عزت سے دمیز سے ملتے ہیں گرونڈ ہیں کچھ چچورہ بن نہیں تو ان کی بات کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا ستا ہوں کہ اکیس اکٹوبر میری تاریخ پیدائش ہے تو ہم آپ سب کیک کھائیں گے انشاءاللہ اور جو باتیں میں نے آپ کو تین مہینے پہلے بتا دیئے میں آج بھی اپنی باتوں پر قائم ویسے ہی ہوگا جیسے کہا ہے آپ نے سکرہ کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے الیکشن چوری کیا اور دو ہزار چوبیس میں انہوں نے الیکشن چوری کیا لیکن آپ نے آج سکر جو الیکشن چوری کرواتے ہیں جو آپ اس کے سپرسل بنے ہوئے ہیں کیا ان کی یہ دو میر ہے آپ کا کان سے تعلق ہے بھائی سن لی آپ کی بات کان سے تعلق ہے بھائی میرے پیجاب سن لی نہیں کس چینل سے میرے پی پی آئی اگزیٹ پرسل پیشن سن آپ کا نام کے بھائی شاید بھائی دیکھیں میری بات جن قوتوں کیا بات کر رہے ہیں ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مشہدہ بات کریں آپ قوت ہمت کر کے بولیں فوج آپ کا اشارہ فوج کی طرف کھڑے ہیں نا پی بات پر کھڑے ہیں فوج کی بات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اب آپ فوج کی پچھتر سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بورڈرز پہ جو مر رہے ہیں وہ فوجی ہیں وہ میں اور آپ نہیں ہیں پولیس والے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں نا آپ اس کا مطلب آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جان دیتے ہیں آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا دی ہے ان کو آج تک سیاستدانوں میں میں سب سے پہلے گناہگار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو سب سے پہلا گناہگار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اے سیاستدان سارے سیاستدانی اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کریں آپ کو فائدہ بھی دے اور سکواب دالی بھی دیں آپ نے دیفینس لائن کی ماہ بہن بھی کریں اور اسی سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں پچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے جب آپ بات کریں کہ جی فوج کی مداخلت ہے تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومان سے لے کے کوٹ سے لے کے کمی سے لے کے پینڈ ازارنے کو تیار ہے بکنے کو تیار ہے تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کس پولٹیشو کی بات کر رہے ہیں بلیم خود لے نا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں بات ہے جھرت کی اگر ایک آدمی آپ نے کہے دس کام اچھے کی ہیں تین کام غلط کی ہیں تو آپ کی سیاستدانوں نے چھے کام غلط کی ہیں دس میں سے اسی لئے اسی لئے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی جو غلطی ہو جائے تو سیاستدان ایزی ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم بکے میں لوگ ہیں ہم نے سیلو انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں اور دیکھیں اللہ کی بہربانی ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نہ تو میں نے کلیم کیا میں سپوکس پرسن ہوں میں تب سپوکس پرسن کیوں نہیں کہلātہ تھا جب تحریک انصاف میں تھا تب سپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتہ تھا جب ایمکیویں پاکستان کراچی آنے نہیں دیتی تھی اور میں بی mall خان صاحب کو کراچی میں انٹی کراتا تھا تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتا ہے یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلوٹ لیا ہے کوئی پیسہ لیا ہے کوئی جداد بنائی ہے کوئی ٹنڈر لیا ہے نکال لے نا میرے لیے نکال سکتے نہیں ہیں باتیں سب کریں کہ بھائی تو میں جیسے بات میں ٹھیک کام ہوں فیض امید میرا باپ تھا فیض امید بھی فوجی تھا دی جی آئی ساتھ سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا آج کے دن جو اس سے بات کرتے ہیں لوگ جورت نہیں کر رہے میں نے کی کرتا رہا تکلیف اٹھائی نا فرمایشی ڈسکولیفیکیشن بھی ہوئیں کرباری پرابلمز بھی ہوئے کتابیں بھی کھولی ادیز دارے میں بھی گئے کیا ہو گیا اکل تھی اللہ نے امت دی تھی غلامی نامنظور میں تو عبران خان صاحب کے کال پر چل رہا ہوں وہ بھول گئے ہیں جو پڑا انہوں نے مجھ پڑھایا تھا مجھے تو یاد ہے مجھے تو کیا رہے ہیں آگ لگانے کیلئے رہے ہیں ملکندر یہ کونسی یہ آپ مجھے بتائیں آپ سب مجھے بتائیں آپ لوگ کیوں نہیں شیشے توڑ رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں مائک آگ لگا رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں مہاچس کی تھیلی لگائے ہیں ہم درد ہوگے پاکستان کے آپ اسے ڈسگری کر سکتے ہیں نراز ہو سکتے ہیں سخت سوال کر سکتے ہیں تو آپ نے اکیس سے پہلے مجھے کھانا کھلا دیئے ہیں اس اکیس اکٹوبر میں اور آپ سالگرہ کے خوشی کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو دو مہینے پہلے بات کی تھی آپ کے بعد کو ہر چیز ہے کچھ ایک کر لیں میں اپنی جگہ بکائیں دیکھ بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں educated پڑے لکھے experience لوگ ہیں ان کو سب سے بہلا ہے خود ہی intervene کرنا چاہیے اس کے اندر اور ان کی intervention کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں یہ دو قانون یہ تو تاثر سیاست دانوں نے دیا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی پوشت پر کورٹ کڑی ہو گئی ہے اسلامباد سے براہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹر فیصل وافڈا اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ باری پی ٹی آئی کا کارندہ علی امین پورے ملک میں آدھ برسا رہا ہے اور اب ایک اور خبر اپنے